اعوذ باللہ بن سیطان ونی بسم اللہ الرحمن ان شہروں میں سے کوئی جو ہے گزل گوئے تو کوئی مرسیہ گوئے اور جو ہے کن کا رجان صوفی کلام کی طرف ہے تک کہ انقلابی پسند آئے تو کوئی انقلابی پسند ہے ہر ایک شہر جس شہر میں کانہ کا خوبی ضرور موجود آئے ہر ایک شہر کے شہر میں کوئی نہ کوئی خوبی موجود ہے پر پسند ہر کے پہنجی پہنجی ہے لیکن ہر کسی کی پسند جو ہے اپنی اپنی ہے مجھو پسند دیدہ شہر شہر ہے جو سرطاج شہر حضرت شاہ عبداللطیب بٹائی رحمت اللہ آئے ہر کسی کی پسند اپنی ہے لیکن میری پسند مجھو پسند دیدہ شہر مطلب میرا پسند دیدہ شہر جو ہے شہروں کا سرطاج شہر حضرت شاہ عبداللطیب بٹائی آئے جے کو سولہ سو اونیاسی ہے میں بھین پور میں پیدا جو جو ہے سولہ سو اونیاسی میں جو ہے بھین پور ایک شہر ہے حالہ کی طرف وہاں پر پیدا ہوا سندھا والد جو نالو صحیح حبیب شاہ اور اس کے والد کا نام صحیح حبیب شاہ تھا شاہدالدی بیٹائی رحمت اللہ جی شاعریہ میں ہوا سب خوبیہ موجود ہیں شاہدالدی بیٹائی کی شاعریہ میں وہ ساری خوبیہ موجود ہیں جو ایک قومی انقلابی صوفی عوامی ہیں انسان دوست شاعر میں ہونے کچھ ہے جو ایک قومی انقلابی صوفی عوامی اور انسان دوست شاعر میں ہونی چاہیے شاہد اللہ تی بیٹھائی رحمت اللہ پہنجی زندگی جو گھچے سو سیر سفر این قدرت مشاہدے میں گزارا شاہد اللہ تی بیٹھائی نے اپنی جو ہے زندگی کا زیادہ ایسا سیر سفر اور قدرت مشاہدے میں گزارا این پہنجے رینہ جی جائے بھٹ بے انہی ہے دوران انہی پسند فرمائے اور جو ہے اپنی رینہ کی جگہ ایک جو ہے واری کا اٹھیا تھا اس پہ جو ہے پسند کیا اسی لئے اسے بھٹائی بھی کہا جاتا ہے ایک موسیقی آلو تمبورو پر نجات کیا ہے اور ایک موسیقی جو ہے انسٹریمنٹ اجات کیا جس کا نام تمبورا تھا شاہ جو رسالو جو ہے ورک گردانی معلوم تھے تو شاہ کا رسالہ جو اس کا مشہور رسالہ تھا اس میں معلوم ہوتا ہے شاہ صاحب جو ہے فکر جو بنیاد تصوب تھا ہے شاہ صاحب کا جو ہے فکر کا جو ہے بنیاد تصوب تھا ہے تو تصوب کیا ہے تصوب نرگو دل و دماغ جذبن خیالن جی صاف کرنا ہے اسی گارہ جو ضرور ہے تصوب وہ ہے جو دل دماغ اور جذبن خیالن کو صاف کرنے اور اسے سوانے کا ذریعہ ہے بلکہ انسانی اخلاق کا ایک کردار جو حق بلکہ وہ ایک انسانی اور اخلاقی کردار ایک اعلا میار ہے انسانی اخلاقی کردار کا ایک اعلا میار ہے شاہدالعطی بلائی رحمت اللہ منظر نگاری تخلیق دی بلندی ہے شاعر نخوبن میں کھاں جو ہے شاہدالعطی بیٹھائی منظر نگاری تخلیق اور بلند شاعری کی خوبیوں میں گھٹنا آئے مطلب کہ کسی سے وہ کم نہیں تھا صدر کلام میں یہ سب خوبیوں موجود آئے اور اسی کلام میں یہ سب خوبیاں موجود ہیں جو ایک عالی شاعر میں ہونے چاہیے یہ تھا ہمارا مضبون حضرت شاہدالعطی بیٹھائی صوفی شاعر حضرت شاہدالعطی بیٹھائی کلاس سیویٹ اور کیا آپ لوگوں سمجھوائے ہوگا اللہ حافظ